میڈیا میں ہر روز عمران خان کی کوئی نہ کوئی تصویر ہوتی ہے جس میں وہ کسی نئے ترقیاتی منصوبے کا فیتہ کاٹ رہے ہوتے ہیں یا نکاب کوشائی میں مصروف ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان پر لوگوں کا دل جیتنے کے لیے شہباز شریف جیسا فعال حکمران بڑھنے کا جنون تاری ہے نئے وزیر خزانہ شوقترین کو ترقیاتی بجٹ بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے آئی ایم ایف جس نے ہاتھ تنگ رکھنے کی پالیسی بنانے کی تجویز دی تھی سے کہا گیا ہے کہ اب وہ موجے مارے تمام تر مشکوک معاملات پر وزیر آزم کے معاونے خصوصی بابا ریوان نے اعلان کیا ہے آندھی آئے یا توفان حکومت اگلے عام انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں پر کرا کر رہے گی اس کے لیے کم و بیش پانچ لاکھ ووٹنگ مشینیں استعمال کی جائیں گی اس کے علاوہ ستر لاکھ سے زیادہ سمندر پار پاکستانی بھی الیکٹرونک مشینوں کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے تحریک انصاف کی حکومت نے اس پر سنجیدگی دکھاتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین بل پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا تاکہ حضب اختلاف کی اکثریت رکھنے والا سینٹ اسے تاخیر کا شکار یا مسترد نہ کر سکے کیا سارائیاں ہو رہی ہیں کہ اگلے انتخابات شیڈیول کے مطابق دوہزار تئیس کے وست کی بجائے دوہزار بائیس کے اختتام کے قریب ہونے جا رہے ہیں جب سے مریم نواز نے یقین دلایا ہے کہ نواز شریف بہت جلد وطن واپس آ کر پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے تحریک انصاف کو پچھاڑ کر رکھ دیں گے افواہ سازی کا عمل تیز تر ہو گیا ہے لیکن جب عمران خان کی مقبولیت کا گراف انتہائی پستی پر ہے تو وہ قبل اس وقت انتخابات کے لیے کیوں کر تیار ہوں گے اس کی بہت سی وجوہات بیان کی جاتی ہیں اس وقت حضب اختلاف منقسم اور افرات افری کا شکار ہے اس کے مقبول رہنما یا تو جیلوں میں ہیں یا جلا وطن یا پھر پہم دباو کے سامنے ان کی سکت کمزور پڑ چکی ہے عمران خان کو سہارا دے کر اٹھانے والی اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں اپنی فتح کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ پوراعتماد ہے اس پس منظر میں شوقت ترین نچلے اور درمیانے طبقے کی مشکلات کا مداوہ کرنے کے لیے کمر بانک چکے ہیں تاہم اس والہانہ جوش و جذبے کی راہ میں کچھ رکاوٹیں موجود ہیں اگر پاکستان جلد ہی کابل میں اسلام آباد کی طرف جھکاو رکھنے والی مستحکم افغان حکومت جسے مغرب کی حمایت بھی حاصل ہو کی زمانت نہ دے سکا اور اسے افغانستان میں امریکی ناکامی پر قربانی کا بکرا بنایا گیا تو اسے آئی ایم ایف ایف ایٹی ایف اور جی ایس پی پلس جیسے شکنجوں میں کسا جائے گا اور اگر سرحد پار دہشت گردی اس کی سیاسی پریشانی بڑھاتی رہی تو یہ ہائیبریڈ نظام انتہائی دباف میں آ سکتا ہے در حقیقت اگر حضب اختلاف باہم اتحاد نہ کر سکی تو بھی وہ بترین مالی مشکلات کو اپنے سیاسی فائدے میں ڈھالنے کے لیے اپنی کمزوریاں جھٹک کر پارلیمنٹ میں اور سڑکوں پر حکومت کو چیلنج کرنا شروع کر دے گی اس صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو تشویش لاکھ ہے وہ اگلے عام انتخابات میں کامیابی کے لیے کوئی حربہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ بہت جلدی میں بھی ہیں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آر ٹی ایس کو کنٹرول کیا جائے جیسا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابی مارکے کے بعد نصف شب کے وقت آر ٹی ایس میں خلل ڈال کر منپسند نتائج حاصل کیے گئے تھے لیکن اب یہ طریقہ کام نہیں دے رہا کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنے پولنگ ایجنٹس کو انتہائی چوکس کر رہی ہیں کہ وہ تمام انتخابی عمل پر نگاہ رکھیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے ذریعے ایسے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں ذریعہ نہیں خاص طور پر اس وقت جب اعتماد کا شدید بہران پائے جاتا ہو ان مشینز کے سوفوئر میں گڑ بڑ کر کے دھاندلی کی جا سکتی ہے ایک ماہر کے مطابق پہلے سے تیشدہ انتخابی حلقوں کی آشاریہ سات فیصد مشینوں میں خرابی کر کے انتخابی نتیجے کو کسی بھی طرف موڑا جا سکتا ہے دو یا تین ممالک جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کو قابل اعتماد بنانے کے لیے ایک طویل عرصے سے مسلسل تجربات کر رہے ہیں کہ ماہرین کی رائے تو شاید ان کے حق میں ہوگی لیکن باقی دنیا تو مشینوں کو مسترد کر کے کوٹ کی پرچی اور شخصی شناخت کے عمل کی طرف رجوع کر چکی ہے میز ان مشینوں اور ان پر کام کرنے والے ماہرین کو تربیت دینے کے لیے عربوں روپے درکار ہوں گے اگلے انتخابات کی تاریخ اور طریقہ عمران خان کے سیاسی اندازوں میں اہم حیثیت رکھتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ دوہزار تئیس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں ان کی آئینی پاکستان سے وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی سیاسی مداخلتوں کے علاوہ ایگزیکیٹیو کی عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوششوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے یہ چیز ناقابل تصور ہے کہ جسٹس عیسہ الیکشن کمیشن کو کمزور کر کے یا الیکٹرونک ووٹنگ مشینز میں گڑھ بڑھ کر کے انتخابی دھاندلی کی اجازت دیں گے اب تک اسٹیبلشمنٹ انہیں سپریم کورٹ سے نکال باہر کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے لیکن بار اور سیول سوسائیٹی کے دباب نے ایسی کوششوں کو ناکام بنایا ہے اس لیے کمزور الیکشن کمیشن یا عدلیہ کے تعاون سے دھاندلی زیادہ انتخابات کرانے کے لیے صرف اگلا سال باقی بچا ہے ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے نومبر میں عمران خان کو ایک اور اہم فیصلہ بھی کرنا ہوگا کیا وہ جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں مزید دو سال کی توسیح کریں یا جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف نامزد کریں اگر انتخابات اس تاریخ بائیس نومبر سے قبل ہو جاتے ہیں تو عمران خان کو ان دونوں افسران کی حمایت حاصل ہوگی دونوں میں ہر کوئی اپنے من پسند عہدے کے لیے کوشہ ہوگا لیکن انتخابات دوہزار تئیس میں ہوتے ہیں اور عمران خان اپنے پتے مخفی رکھتے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں سوچیں گے کہ وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اس صورت میں دوہزار بائیس میں مختلف قسم کے امکانات سامنے آ سکتے ہیں